یہ ماشاءاللہ گرین والی اگوانا جو ہے یہ دوبارہ سے چڑھ کے یہاں اوپر آگئی ہے ریڈ والی سٹل ابھی بھاگ رہی ہے اور ٹیمپ رہا ہے اور ٹیمپریچر ہم نے سیٹ کر دیا ہے اگر یہ اوہ اوہ سپارک اسی لئے میں نے کہا تھا کہ سلمان کام آگا اسلام علیکم دوستوں تو سردیاں آگئی ہیں اور ہمارے جو ریپٹائل ہیں وہ ریپٹائلز ہوتے ہیں وہ پورٹ بلیڈے رینیبل ہوتے ہیں ہمیں ویٹرز کے اندر ان کے لئے کرنا ہی ہے سیفٹی تو ہم نے بلایا ہوا ہے ہمارے سب سے مہان انجینئر پر کلمان کو جو آپ کو اس کو آپ جانتے ہی ہے یہ ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کس طریقے سے کام ہمارے باڑ دیتا ہے تو یہاں جو ہے وہ ریپٹائل آؤ اس کے کاموں پہ لگے ہیں ہم نے دراز کی گیارہ گیارہ کی سیل سے جو ہے وہ تیمپریچر کنٹرولر بلپ تو خیر عمران بھار ہماری الیکٹریشن کی دکان سے لے کر آیا ہے اور باقی بہت ساری چیزیں جو ہم لائیں تو ابھی ہم نے کنیکشن اس کے کچھ کروا دیئے ہیں یہ تیمپریچر کنٹرولر ہے اور اندر ہم نے ایک سسٹم کیا ہے اب وہ سسٹم کیا کیا ہے یار ریزوان اس کی یہ والی اندر والی لائٹ کھولنا یہ ایل ایڈی کھولنا ہاں جی تو سین یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر اوپر تو ایل ایڈی ہم نے روشنی کے لئے لگا دی یہ ہم نے ایک باکس بنایا ہے اور اس باکس کے اندر ہم نے اوپر لگایا ہے ایک ہیٹنگ بلپ اور ہیٹنگ بلپ جو ہے یہاں پہ ہم نے لگا دی ہے جالی تاکہ ہماری اگوانا بالکل اس کے نیچے آکے بیٹھے اور یہاں سے جو ہے وہ ہیٹ کی باسکنگ لے تو ایک طرف ہم نے رکھی ہے ہوت سائٹ ایک طرف رکھی ہے ہم نے کول سائٹ اگر اگوانا کو گھرمی چاہیے ہوگی تو وہ یہاں آئے گی اگر اس سے زیادہ گھرمی لگ رہی ہوگی تو وہ یہاں وینڈو کے آ کے پاس بیٹھ جائے گی تاکہ باہر سے جو ہوا آ رہی ہے وہ اس کا ٹیمپریچر نورمل کر دے گی ہم نے جو ٹیمپریچر کنٹرولر اوپر لگایا ہے یہ دیکھیں ذرا اس کا ٹیمپریچر یہ آ رہا ہے اور یہ میٹر ہم نے اس کی جو تار ہے وہ یہاں رکھ دی ہے تاکہ جو باسکنگ لائٹ آ رہی ہے اس کا ٹیمپریچر یہ بتا سکے اب ہم نے اس کے اندر ایک اور سیفٹی چیز کی اب ہم نے سیفٹی چیز کیا کی ہے جیسے کہ یہاں پہ بلب ابھی تک نہیں لگا آپ کو دکھاتے ہیں ذرا یہ اندر دیکھیں گا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ باکس اب اس باکس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک جو نارمل جو کلر کے ڈبے ہوتے ہیں جو لوہی کے بنے میں ہوتے ہیں ٹین کے بنے میں ہوتے ہیں ہم نے ان کا استعمال کیا اور وہ بیچ میں لگایا ہے تاکہ بلب کی جو گرمی ہے اس کے جو لکڑی ہے اس کو آگ نہ لگے اور اس طریقے سے سیٹ اپ کیا ہے تو اب ہم ہاتھ رکھے آ رہی ہیٹ یہ دیکھیں اب ہاتھ اگر رکھ رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہ ہیٹ محسوس ہوگی ہے اور یہ اس کا ٹیمپریچر بتائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور ٹیمپریچر ہم نے سیٹ کر دیا ہے اگر یہ اوہ اوہ سپارک اسی لئے میں نے کہا تھا کہ سلمان کام ہار دیتا ہے بھائی تُو نے کنیکشن کیے تُو نے ٹیپ نہیں لگایا ابھی مجھے کرن لگتے لگتے بج گیا دیکھیں یار اس کے کام یار بگج بھائی بھائی اس سے جو کام کروانے والا وہ بھی وہ ہے یہ تو خود پہلے سے کام ہے کام بڑ گیا یار بگج بھائی کیا بھول دو تو بہر بچ گیا میں دیکھا سپارک ہوا ہے سلمان ساں میں بھائی تو الیکٹر کے کام کرتے ہیں کہ ہمیشہ دھیان رکھیں بھائی بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں اور سلمان کی آدھی دھیاڑی کٹ ہے جو ہے اب دوسرا ہی گوانا کی ہم سیٹنگ کر رہے ہیں اور یہ بڑا یونیک طریقہ کر رہے ہیں یہ جو گملے ہوتا ہے نا گملوں کے اندر ہم بلب لگا کے اور اس کو اُلٹا لگائیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ گملہ دیکھیں آگ بھی نہیں پکڑتا ہے اور یہ جو ہے یہ اتنا نارمل ٹیمپریچر پہ ہوگا تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا یہ جی سلمان صاحب کام پہ لگے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے میں مشورہ کر رہا ہوں پلہ مچھلی ہمیں منگوا کے دیتے ہیں سائی کہاں سے ملے گی صاحب بھائی آپ کے لیے میں ڈھونڈ رہا ہوں فون کر رہا ہوں تو بھائی آپ میں سے اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے جس کا ایکسس پلہ مچھلی تک ہو تو کائنڈلی ہمیں کمنٹ میں بتائیں تاکہ ان میں مگوا سکو پلہ مچھلی کھائیے کبھی کھائیے کسی ہوتی ہے کہاں ملے گی تو کہاں تمہارے گاؤں میں کھاں ملتی ہے مل جاتی ہے ہر سیزن میں ملتی ہے یا کوئی خاص سیزن ہوتا ہے ہر سیزن میں مل جاتی ہے کون سا شہر ہے اتنا سوچ کے کیوں بولا ایک ہی ہے نا بس ٹھیک ہے سوچ رہا تھا یہ بتا سوچ کے کیوں بلا سوچ یہ رہا تھا چھوٹا شہر بچتا ہوں جب بڑا بتا ہوں چھوٹا ہو یا بڑا ہو جو تیرہ ہے تو وہی بتا بھائی میں نے وہی بتایا جو میرا ہے کیا ہے زلا ہے وہ کیا ہے زلا زلا نا شہر آف اروز گوٹ کونسا ہے گوٹ یو منجت ہے گوٹ کونسا یو منجت آؤ توانجو ہی ہے آؤں 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 بیچی بیٹے بیٹے ہاں 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 چشمہ پھا چشمہ میرا چشمہ گھما ہوگا ہے میں دو دن سے خود ویلڈنگ ہوا لے پہن کے گھوم رہا ہوں گاڑی میں پڑھا ہوں چشمہ لگا ہے چشمہ لگا ہے زلا کیا نہیں ہویا اب یہ جالی کا پیس ہم نے کٹا ہے سلمان صاحب جالی کا پیس دکھیں زلا اور یہ ہم لگا رہے ہیں جالی کا پیس گملے کے اوپر اور اس سے ہو جائے گی پوری سیکیورٹی اگوانا جو ہے وہ بلپ سے رہے گی دور اس سے جلنے کا خطرہ محفوظ بچوں کے پروں سے دور رکھیں اور بس نہیں اور پورا کل شوک پورا گل نہیں بس صحیح اور یہ جنا ہم نے جنا جالی لگا لی یہ گملے کا جو ہے یہ کور بن گیا اور یہ کور اب گملے کے نیچے لگ جائے گا اور اگوانا اس کو یہ مسجد کی ٹوکی نہیں آبے نہیں ایسا نہیں بھولا یہ جو ہے یہ گملے کا کور بن گیا ہمارا درہ لائٹ تو کھولیں اوہ بھائی زبردازی یہ کام ہو گیا فوکس کریں درہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہ گملے والا کام ہو گیا پاکستانی ہر جگہ 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 کرتے ہیں ہم نے یہ جگہ کیا گملے لگایا گملے کے اندر بلپ لگا دیا ہے اس سے کیا ٹیمپریچر کنٹرول رہے گا ایک ڈنڈی رکھتی ہے یہاں پہ اس کے اوپر اگوانا آکے بیٹھ جائے گی اور ٹیمپریچر میٹر جو ہے ہمیں یہاں پہ ٹیمپریچر بتاتا رہے گا اچھی بات یہ کہ سلمان نے اس کے اوپر ٹیپ لگا دیا تاکہ دوسری دفعہ ہمیں کرنڈ نہ لگے تو اب ہم اس کے اگوانا چھوڑیں گے اور اس کے بعد یہ جو ہے وہ ہم ساپوں کے اندر بھی ایک ایک کر کے یہی کام کرنے والے ہیں ہم نے اگوانا زندر ڈال دی ہیں اور اگوانا دیکھیں بلکل اسی جگہ پہ آکے بیٹھئے جہاں پہ یہ باسکنگ ایریا تھا یہ دیکھیں جی اب اس کو جہاں پہ ہیٹ اچھی ملے گی یہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے گی دیکھیں سگون سے بیٹھ گئی اچھا یہ دونوں تو ابھی نیچے ہی بیٹھے ہیں یہ ابھی تک اوپر نہیں گئے اگر ان کو ہیٹ چاہی ہوگی تو یہ اوپر جا کے بیٹھ سکتے ہیں جتنا اوپر جائیں گے اتنا اچھی ہیٹ ان کو مل جائے گی تو ہیٹ ان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے جب تک ہم جو ہے وہ باقی ایریاز کے لئے جو ہم بنا رہے ہیں ہیٹنگ لیمز یہ ابھی ابھی اوپر چڑھ کے آیا یہ دیکھیں میری نظر پڑی تو یہ بلکل اوپر چڑھ کے آگیا ہے اور وہ نیچے جو نا اس نے کھانا کھانا شروع کر دی ہے کھانا کھانا جو نا وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ مزید اور زیادہ گرم ٹیمپریچر مل سکے یہ دیکھیں جی آہ تار پکڑ لینا تو اسی وجہ سے تار جو نا ہمیں بچانی تھی اور ہم نے اوپر کا آیا کور کیا تھا کہ یہ کہیں بلک تک نہ پہنچ جا کیونکہ ان کو تو نہیں آئیڈیا ہوتا تو گرمی کے چکر میں جائیں گے لیکن ان کو آگ بھی جو ہے گرمی جو ہے وہ زیادہ لگ سکتی ہے اور سلمان صاحب جو ہے وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اب پائیتھن کے اس کی لیے اس کا بھی جو ہے وہ کام ہو چکا ہے اس کا بھی ذرا آن کریے گا آن ہو سکتا ہے کنیکشن ہو گا اس کے چلیں جی تو اب برمیس پائیتھن کا بھی آن کر کے دیکھتے ہیں بلپ لگا دیا تھا آن کریں الارٹ آن ہو گیا بھائی یہ ماشاءاللہ تو یہ سپوٹ ہارڈ سپوٹ یہاں پر ہے کوڑ سپوٹ یہاں پر ہے اگر اس سے زیادہ تھندک چاہیے گی تو یہ اس ایریا میں آ جائے گا اور اب باری ہے ہمارے دوسرے سنیکس کی جیسے کہ یہ والا برمیس اور وہاں بھر دوسرے سنیکس موجود ہیں اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے یہ سلمان صاحب جو اس وقت اپنی مہارت پہ ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی آفار آئی تھی وہ آفار کام کی نہیں آئی تھی یہ بلہا تھا اب ہمارا ملک چھوڑ دو یہ جی ہم نے کیا کیا ہے گملے کے اندر ہم نے ایک لکڑی کا گھٹکا پہلے لگایا ہے اور اس کے اوپر ایک تار لپیٹ لی ہے اس تار کو ہم نے یہاں سے باہر کیچا ہے یہ جس کے بجل سے یہ جام ہو جائے گا اسکرو کے ساتھ اور ہولڈر کی تار ہم نے پاس آن کر دی ہے باہر اس سے کیا ہوگا آپ کا گملہ گرے گا نہیں نیچے بہت سارے لوگ مجھ سے سوال بھی یہ کریں گے کہ گملہ گر کیوں نہیں رس کو لگایا کیسے فٹ کیا ہے تو اس کو فٹ ہم نے ایسے کیا ہے ہمارے انڈین روک پائٹھون جن کے لئے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور باقی دوسرے سنیکس کے لئے ہرموسٹ ہو گیا ہے اب یہ فٹ ہونے جا رہا ہے ہمارا پائٹھون کے لئے ہیٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور اگر ان کو ونٹرز کے اندر کیونکہ بھی ٹیمبریچر باہر کا جو ہے وہ ٹوئنٹی ونٹی ٹو ہو رہا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں اندر کا ٹیمبریچر ٹوئنٹی نائن پہ آ چکا ہے ابھی ٹھیک ہے اور یہ بلکل اس کے نیچے ابھی تک باسکنگ لے رہا ہے تو ان کے لئے ٹیمبریچر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور میں نے ویسے نہ کچھ خاص طرح کے بلپ آرڈر کیے میں اور وہ جو ہیٹنگ بلپ دیں وہ یہ والے ہیں یہ والے میں نے آرڈر کیے میں لیکن وہ ابھی تک میرے پاس پہنچے نہیں ہے سب ایک پہنچے تو جب تک وہ نہیں آتے تب تک میں یہ والے دوسرے آلڈرنیٹ ہنڈرڈ وارٹ کی بلپ ہوتا ہم کو یوز کر رہا ہوں ورنہ یہ والے سپیشلی ریپٹائلز کے لئے آتے ہیں یہ میں نے دراز سے مانگویا ہے اور یہ والے جو میں بلپ دھنا ابھی میں یہ یوز کروں گا اور دس دن کے بعد جو ہم ان سب کو جو ہے وہ ریپلیس کر دیں گے یہ بلپ لگ رہا ہے یہ بلپ ہندہ کچھ اس طریقے سے سیٹ ہو گیا چی جی دیکھیں اس طریقے سے گملے کو ہم کور کریں گے لکڑیوں کے ان پٹوں کے ساتھ بس بگن کی ناب چل رہا ہے کہ کتنے سائز پر ان کو رکھنا ہے اچھا ایک طرف کیونکہ ہوت پوائٹ ہے تو ایک طرف ہمیں کول پوائٹ رکھنا ہے تو ہم پانی جو ہے وہ کول پوائٹ والی سائٹ پر رکھیں گے تاکہ بہت زیادہ گرمین کو فیل ہو تو یہ پانی کے اندر بھی جا کے بیٹھ جا اور یومیڈیٹی بھی اندر مینٹین ہو رہا ہے یہ ایک سائٹ پر ہم پانی رکھ رہے ہیں اور یہ ہمارا کام جس پر جاری ہے یہ ماشاءاللہ گرین والی اگوانا جو ہے یہ دوبارہ سے چڑکے یہاں اوپر آگئی ہے ریڈ والی اسٹل ابھی بھاگ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ والی ابھی تک یہاں پر ہی بیٹھ ہی ہے یہ ریڈ والا ہمارا بہت تیزے یہاں جا کے بیٹھ گیا اور اب گوڈ نیوز یہ ہے کہ تیمپریچر جو ہے تھوڑا سا اچھا ہوا ہے اور تھرٹی ون پوائنٹ ٹو پہ پہنچ گیا ہے پہلے یہ ٹوینٹی نائن پہ تھا اب تھرٹی ون پوائنٹ ٹو پہ ہو گیا ہے تو بہت اچھا ٹیمپریچر ایک آئیڈیل ٹیمپریچر ہے جیسے کہ تھرٹی پورٹ، تھرٹی فائف، تھرٹی سکس تک یہ ٹیمپریچر جائے گا یہ اپنے آپ جو ہے وہ بلپ بند ہو جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ ان کو زیادہ گرمی نہیں لگی تو اگر آپ بلپ لگا رہے ہیں پرندوں میں کئی پر بھی تو اس کے ساتھ یہ ٹیمپریچر کنٹرولر ضرور لگائیں اور یہ کافی بینیفیشل رہے گا اس کے اوپر بھی جو ہے آپ نے دیکھیں یہاں پہ پانی رکھ دیا یہ اس کا کھول پوائنٹ بن گیا ہے اور یہ ہاتھ سپورٹ بن گیا ہے اگر اس کو گرمی چاہی ہوگی تو یہ یہاں پر آکے بیٹھے گا اور اگر اس کو گرمی زیادہ نہیں چاہی ہوگی تو یہ یہاں پر آکے بیٹھے گا تو آپ بیچ میں کبھی بھی نہیں لگائیں بل جب بھی لگانا ہو کئی سائیڈ بھی لگائیں یہ اس وقت ہمارے انڈین ڈاپ پائتھن کے لئے بن رہا ہے اور ابھی تک بنے ہی جا رہا ہے سبح کا ٹائم ہو چکا ہے اور مورننگ کے ٹائم پہ بھی یہ باسکنگ لے رہے ہیں اور یہ دیکھیں رات کو ہم نے یہ بنائے تھے تو چیک کرنے کے لئے ہم نے صرف یہ دو آن کر کے چھوڑے اور یہ دونوں بھی اس کے نیچے آکے بیٹھے ہیں اور ابھی صبح جو ہے ان کا ٹیمپریچر ہے 28.6 رات کو 31 تک گیا تھا اور ہم نے کہہ کیا یہ روم کے اندر بھی یہاں پر بھی کچھ بلگ لگا دی ہیں یہاں اور وہاں تاکہ ٹیمپریچر جو اور کنٹرول میں آجائے ہمارا مشہن ہے کہ ہمیں اس روم کا ٹیمپریچر 30 پر بیلنس کر لیں باہر چاہے 17 ڈگری ہو رہا اور 18 ڈگری ہو رہا ہمارے اس روم کے اندر ہم 30 ڈگری کر دیں تو اس میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں تو یہ ویلوگ اسپیشلی تھا ہمارا ونٹر سپیشل کے اندر جو ہیٹنگ کا سسٹم ہے اسپیشلی برڈز اور ریپٹائلز کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو اس کے لئے ہم نے ہمیں کچھ آرینمنٹ کی دیتے ہیں وہ جو ہم کام کر رہے تھے ہیں اس کو آپ سے شیئر کیا تاکہ آپ میں سے جو بھی یہ کرنا چاہے ہیں شاید ہماری جو ہے وہ ویڈیو سے کچھ نئی چیزیں وہ سیکھ پائیں اور اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن دیا کوئی چیز ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں شاید ہماری جو سو مچ